کہ حضرت عویس کر جنیاں سلام پہنچایا کملی والے نہ صحابی نہیں تے ولی ہے ان کے نہیں بولو ولیاں واسطے کو گمبت تے دربار ہونا ضروری تے نہیں کہ جس لی بہو بڑی درگاہ ہوئے بہو بڑا ولی ہونا ہے فرما دس جندت البگی و جاچ حضرت ابو سعید خضرینی مزار تک فاطمہ تو زہرادی مزار تک اور بڑے بڑے جڑے اجلہ صحابہ ہوتے دفن کسی نہیں کبر تے کوئی مزار ہے کوئی گمبت بڑے ہے نہیں یہ ضروری نہیں تریایاں یا کبران پڑیاں تروٹیاں یا نہیں حضرت ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کبر ویک رویا میں ہوتے کھلو کے مولوی عبد المدید چشتی واہ فیکٹری والے بھی نال ہے او گوان میں رویا تے عبد المدید چشتی بھی رویا سید سیدہ محمونہ نے کبر ویک کے ہنج میں رویا میں کہوے شان ویک اس مائیدی شان ویک کہ جس میں لے فوتوں لگی حضرت سیدہ محمونہ آپ جس مکہ شیف نال دو میل باری ہے طریق الحجرت تے آپنا مزار ہے چھوٹا جا ایک چار دواری جی پھری اتھو ہی آپ شادی ہوئی حضور نہیں تے اتھے ہی مڑ کے آپ آنے وننے رہے ایک دفعہ آپ مدینہ شیف مڑ کے آئے تے حضرت سیدہ محمونہ ماں بخار ہو گیا اتنے علاج نہیں ہے اس میں لے اس نے بھی میں رویا کہ پتہ نہیں آپ بخار ہے تکلیف ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی دوائی نہیں جس طرح آج غلام اسی بیٹھے ہیں آلا آلا اسپطال کھل لین تے اسی امبلیسہ وچ بے کے ونیہ تے علاج کرانے اس سیدہ محمونہ تیری بیماری کیسی یہی کہ تدھا بروقت علاج نہیں پہنچیا بس گل لے نا جی شائرہ میں بہت سریعہ گل لے ہیں رونا رہے ہیں چلو چلا صحیح اکل نہ صحیح ہگ گل لے چلے بھی تا رونے ہونے نا ہے جی تے میں رویا عبد المجید چشتی بھی رویا بڑی دیر رونے رہے ہیں تے ترہائی قبر پڑیاں تروٹیاں ہیاں تے ام المومنین جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت سیدہ آشا کو حضور نے فرمایا کہ اسے غسل دو تو حضرت آشا فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مہمونہ تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے حضور نے فرمایا کہ مہمونہ بڑے لمبے اتھان لیے حضرت آشا فرمانی ہے جس لئے احسان تختے تھے پایا حضرت سیدہ مہمونہ تے اسی آپ جے فرمایا ہے اسی حضرت سیدہ مہمونہ نے ہاتھ ناپوں لگ پہیاں پھئی حضور کملی والے جے فرمایا ہے تے ناپ کے ایسا عرض کی تھی تے یا رسول اللہ ایسا ایسا ناپے آکے فرمایا تُسی ہاتھ ناپنی ہے رہیو میں مہاورہ بولے لمبے آتھان لیے سخی بڑی یہی کم کرنی یہی کپڑے سینی یہی عجرت کر کے تے ویج کے تے غریبان دینی یہی اے لمبے آتھان لیے حضور پہنے حدیثہ پڑھو اے او مہمونہ تے کبران تک ترٹیاں پج گئیں گیاں کبران اوے مومنوں کی مائیں سیدہ آئیشہ سیدہ مہمونہ سیدہ خدیجت القبران ان کی کبریں دیکھیں جا کر وہاں کوئی کبہ ہے کوئی مزار ہے جس کی گرد پاک ہو بڑے سے بڑا ولی غاص کتب ان کی گرد پاک ہے اس ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تے ضروری نہیں تُو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تُو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تُو نے تازہ گئی سنو اے سیری خاصاں پہلے میڈی سیری کھاؤ ہاں تو میں ارد کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اویس کرنی جو سید اولیاء ہے اس کے پاس کیوں حکم دے یہ نہیں پہ جاؤ حکم دیا جاؤ جاؤ علی کا مرتبہ اللہ ہو اکبر خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر کیا ہے کتنا مرتبہ ہے لیکن جا رہا ہے امام الاولیاء جا رہا ہے حضور نے بھیجا ولی کی طرف تو سرطاج اولیاء ایک ولی کی طرف چل کر جا رہا ہے جس کی نشان دے ہی حضور نے فرمائی علی کو جانا پڑا عمر کو جانا پڑا دعا کرانے کے لئے حضور نے نبی کا عمل ہے حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی سنت کوئی حکم کیا پتا چلا کہ نبی نے اپنی موجودگی میں ایک صحابی کو بھیجا دو صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ جو میرا صحابی بھی نہیں ہے لیکن الا اِنَّا اولیاء اللہ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ کے زُمرے میں وہ شامل ہیں جاؤ اس سے دعا کرواؤ مطلب ہے کہ ولیوں سے دعا کرانا یہ محمد مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ 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 اللہ مصطفیٰ 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 میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں دعا کروائی لیکن اولیاء اللہ کا میار وہی ہے جو ویس کرنی کا ہے لیکن آج کل نے مشایخت مینجے پیرے نہ سمجھن کہ اسی بھی ولی اللہ وہاں ہے نہ یہ گل کوئی نہیں لوگ ایسا کل دعا کرانے ہیں کیسی ہے جیبیاں در نظر ہونی ہے اور کوئی کھرکسن بھی صحیح کی نہیں سکی دعا ہی کرا رہے ہیں یہ میگار نہیں ہے ویس کرنی کا کوئی اپنی طرف سے پیش کرے تو اور بات ہے توفہ ہے ہدیہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھی جائے کہ یہ دعا کرائیں گے اب ہمیں کچھ پیش بھی کریں یہ میگار نہیں ہے یہ آج کل کے چلی لوگوں کا ہے میں علیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں حضور نے بھیجا تو ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا ایسے لوگوں کے پاس جانا تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ولی کے پاس گیا تو ولی کا مرتبہ کیا ہوا جس کے سپاہ صحابی چل کر آتا ہے تو پھر ابن عربی نے صحیح کہا ہے فتوحات مکیہ میں جو آج صوفیہ پر انگوشت تنقید اٹھاتے ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں ابن عربی نے کہا ہے کہ نبی کس طرح مرتبہ ولایت پر ہوتا ہے صحابی کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے تو مجھے بتاؤ صحابی کیوں گیا اویس کرنی کے پاس دعا کرانے کے لئے اور نبی نے کیوں بھیجا تو ثابت ہوا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلام نبوت سے پہلے نبوت کا علم دیے جانے سے پہلے سب ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں غارِ حرامے جاتے ہیں کبھی کعبہ کا تواف کرتے ہیں کبھی اس کو پکارتے ہیں اور وَوَجَدَكَدَالًا فَحَدَا بے جہت ہے کوئی اندر ایک ادمِ اتمینان ہے ایک ہوق سی اٹھتی ہے یادیں اٹھتی ہیں کس کو دیکھوں کس کی طرف جاؤں کس کو پکاروں میری منزل کیا ہے میں کیا ہوں میں کون ہوں مجھے پتا بتائے میں کون ہوں مجھے بتایا جائے فرمایا وَوَجَدَكَدَالًا فَحَدَا